آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں سرکار نے 38,900 کروڑ روپے مالیت کا دفاعی سازو سمان خریدنے کی منظوری دے دی ہے اس میں 33 نئے دڑاکا جیٹ ہوائی جہاز بھی شامل ہیں وزارت صحت نے کوویڈ 19 کی بہت کم علامتوں سے پہلے کے اور بغیر علامتوں والے مریضوں کو گھر میں ہی الگ الگ رکھنے کے لیے نئے رہنمہ قطوط جاری کیے ہیں تمیلاڈو سرکار نے وکیلوں کے لیے 3000 روپے مہانہ بوشاہرے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ مالی دشواریوں سے نمٹ سکیں امریکی صادر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت چین سرحت پر مہادارائی کے لیے چین کی جاریحت کو جمعیدار ٹھرایا ہے اور میاما میں قیمتی پتھر کی ایک کان میں زمین دھسنے سے کم از کم ایک سو باسٹھ افراد کی موت ہو گئی ہے اب خبریں تفصیل سے دفاعی سامان کی خرید سے متعلق کانسل نے کل اپنی میٹنگ میں بھارتی مسلح افواج کے لیے مختلف سادر سامان کی خرید کو منظوری دے دی تقریباً 38,900 کروڑوں پر مالیت کی تجویزوں کو منظوری دی گئی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے اس میٹنگ کی صدارت کی اس میں دفاعی سامان کے اندرون ملک تیار کیے گئے ڈیزائن اور انہیں ملک میں ہی بنائے جانے پر توجہ مرکوز کی گئی ان تجویزوں میں بھارتی سنتوں سے 31,130 کروڑوں پر مالیت کا سادر سامان خریدنا بھی شامل ہے یہ سادر سامان ملک کی دفاعی سنت کو شامل کر کے بھارت میں ہی تیار کیا جائے گا اور اس میں کئی MSME اداروں کا بھی اہم رول ہوگا ان میں سے کچھ پروجیکٹوں میں اندرون ملک حصہ داری کا انصور پروجیکٹ کی لاغت کا 80 فیصد تک ہوگا ان میں کئی پروجیکٹ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈیو کی جانب سے سنتوں کو تقنیق کی منتقلی کی بدولت ممکن ہو سکے ہیں ان میں پناہ کا اسلحہ زمینی حملے کیلئے طویل دوری کے کروز میزائل نظام اور بحریہ اور فضائیہ کیلئے اثر میزائل شامل ہیں ڈیزائن اور تعمیر کی ان تجویزوں کی لاغت بیس ہزار چار سو کروڑ روپے کے آس پاس ہے بھارتی فضائیہ کی لڑاکہ اسکوڈرن کی طاقت بڑھانے کی ضرورت پر توجہ دیتے ہوئے دفاعی سامان کی خرید سے متعلق کانسل نے مگ انتیس طرز کے اکیس لڑاکہ ہوائی جہاز خریدنے کی تجویز منظور کر لی ہے کانسل نے مگ انتیس طرز کے موجودہ انسٹھ ہوائی جہازوں کو جدید طرز پر ڈھالنے اور ایسیو تیس ایمکے ون طرز کے بارہ ہوائی جہاز خریدنے کی بھی منظوری دی ہے وزارت صحت نے کووڈ انیس کی بہت کم علامتوں علامتوں سے پہلے کے اور بغیر علامتوں والے مریضوں کو گھر میں ہی الگ تھلگ رکھنے کیلئے نئے رہنمہ خطوط جاری کی ہیں ملک میں بڑی تعداد میں بغیر علامت والے معاملوں کا پتا چلنے کے تنازل میں ان رہنمہ خطوط میں بیماری سے متاثرہ معاملوں کے ساتھ بہت کم علامتوں اور علامتوں سے پہلے کے کیسوں کو بھی شامل کیا گیا ہے نظر ثانی شدہ رہنمہ خطوط میں وزارت نے کہا ہے کہ ایسے مریض گھر میں ہی الگ تھلگ رکھے جانے کے اہل ہوں گے جو علاج کرنے والے طبی اہدزاروں کے ذریعے کم علامت والے علامتوں سے پہلے کے اور بغیر علامت والے کیس کے طور پر قرار دیے جائیں گے اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے مریضوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے ان کے گھروں میں ہی ضروری سہولتیں ہونی چاہیے سنگین علامات ظاہر ہونے والے مریضوں کے لیے وزارت نے صلاح دیئے کہ فوراں وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں ان علامات میں سانس لینے میں دشواری جسم میں آکسیجن کی کمی سینے میں مسلسل درد اور دباؤ دماغی الجن بولنے میں پریشانی چہرے یا ہاتھ پاؤں میں کہیں بھی کمزوری اور ہونٹوں اور چہرے کا رنگ نیلا پڑ جانا شامل ہے انسانی وسائل کے فروغ کے وزیر رمیش پوکریال نشنک اور وزیر صحت ہرشوردن نے مشترکہ طور پر دباغی دریافت سے متعلق ایکتھون دوہزار بیس کا آغاز کیا ہے یہ ایک آن لائن مقابلہ ہے اور ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص اس میں حصہ لے سکتا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوکریال نے کہا کہ دوہ کی دریافت سے متعلق ایکتھون دوہ دریافت کرنے کے عمل میں مدد فراہم کرنے کیلئے اپنی قسم کی پہلی قومی پہل ہے انہوں نے کہا کہ بنلقوامی صلاحیت کو راقب کرنے کی غرض سے ایکتھون دنیا بھر کے پیشاور افراد ماہرین تعلیم تحقیق کار اور طلبہ کی شرکت کے لئے کھلی ہے یہ پورے ویسو کا ڈرگ دسکوری ایکتھون پہلا ہے پوری دنیا کھا جو یہ تین چرڑوں میں ہونے والا ہے یہ حق آتھون یہ انوویشن دنیا کے لئے ایک اینسا پلیٹ فرم تیار کرنا ہے یہ کیول ڈرگ کی کھوز کے پرتی چھاتروں میں اور سود کرتاؤں میں کچھ سکتہ ہی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ جیو چکٹسہ کی دیسہ میں ایک نئے ابھیان کی شروع کرنا بھی اس کے پیچھے یہ ہی تو ہے اس موقع پر شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے ملک میں کمپیوٹر نظام پر مبنی دوا کی دریافت کے طریقہ کار کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرنا وائرس کے دو ہزار تین سو تہتر نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح شہر میں اب تک بانوے ہزار ایک سو پچھتر افراد کرنا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں دلی سرکان نے تصدیق کی ہے کہ کرنا وائرس سے متاثرہ ترہ سٹھ ہزار سے زیادہ افراد اب تک سے ہتیاب ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں علاج کے بعد تین ہزار پندھرہ افراد ٹھیک ہوئے جبکہ اکسٹھ امواد کی اطلاع ملی اس طرح قومی راجدھانی میں اس وائرس سے مننے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چونسٹھ تک پہنچ گئی ہے کووڈ انیس کی وجہ سے تعلیمی نظام خاص طور پر کلاس روم کی پڑھائی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے دہی علاقوں کے طلبہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر آئی ایٹی کانپور نے کلاس روم سے گھر پڑھائی کا ایک نظام تیار کیا ہے جس میں ٹیچروں کے سمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہوئے ان کے لیکچر اہدایات کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسے موبائل ماسٹر جی کا نام دیا گیا ہے اس سے دہی بھارت کے طلبہ کو کافی مدد ملے گی بزیر تفصیل ہمارے نابانگار سے کانپور آئی ایٹی کی ایمیجنیرنگ لیبرٹری نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو کلاس میں ٹیچر کے لیکچر کو ان کے سمارٹ فون کی مدد سے ریکارڈ کر سکتا ہے موبائل ماسٹر جی نام کا یہ آلہ کلاس روم کے ویڈیو کو کئی طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے یہ بہت ہلکا ہے اور اسے کتابوں کے ساتھ لگا کر چھوٹے بچوں کو آسانی سے کوئی بھی سبت سکھایا جا سکتا ہے وہی سے ہی ریکارڈنگ کر کے ٹیچر کھرتے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم بک سے بھی سیدھا انڈرنیل کر کے مارک کر کے فوتوگراف کچھ بھی ہے بچوں کو پکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بلیک بارڈ ریکارڈنگ ہے یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل پوزیشن دونوں میں کام کرتا ہے اس طرح سے محض کچھ منٹوں میں موبائل ماسٹر جی کی پوزیشن بدلی جا سکتی ہیں اور پوری ریکارڈنگ کے ذریعے آلنائن کلاس کو بھی کسی عام کلاس روم جیسا بنایا جا سکتا ہے خبرنامے کے لیے لکنو سے سوشیل چندر تیواری انسانی وسائل کے فروغ کے مہتمے کے وزیر رمیش پوکھیال نشنک نے پرائیمری مرحلے کے لیے آٹھ ہفتوں کا متبادل تعلیمی کلینڈر جاری کیا ہے اس میں گھر پر طلبہ کی پڑھائی کے لیے تقنیق اور سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں ٹیچروں کے لیے تفصیلی رہنمہ خطوط دیئے گئے ہیں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس کلینڈر میں دلچسپ انداز سے تعلیم دینے کے لیے مختلف تقنیقی اور سوشل میڈیا وسیلوں کے استعمال کے بارے میں ٹیچروں کو رہنمہ خطوط فراہم کیے گئے ہیں جن کا استعمال گھر میں رہتے ہوئے ہی والدین اور ٹیچر کر سکتے ہیں البتہ اس میں موبائل، ریڈیو، ٹیلیویجن، ایس ایم ایس اور مختلف سوشل میڈیا تک رسائی کی الگ الگ سطحوں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا گیا ہے اس حقیقت کے پیش نظر کے ہو سکتا ہے کہ کئی طلبہ کے پاس موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو یا وہ سوشل میڈیا کے مختلف وسیلے استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ایسی صورت میں کلینڈر میں ٹیچروں سے کہا گیا ہے کہ وہ موبائل فون پر ایس ایم ایس یا وائس کال کے ذریعے والدین اور طلبہ کی مزید رہنمائی کریں جناب نشنک نے مزید کہا کہ اس کلینڈر میں دیویانگ بچوں سمیت سبھی بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے اس میں مزامین کے ادبار سے چار زبانوں ہندی، انگریزی، اردو اور سنسکرس سے متعلق سرگرمیاں بھی شامل ہیں یہ خبرنامہ آکا شوانی سے نشر کیا جا رہا ہے تمیلناڈو سرکان نے جونئر وکیلوں کو دو سال تک کے لیے تین ہزار روپے مہانہ مشاہرے دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ مالی دشواریوں کا سامنا کر سکیں تمیلناڈو کی بار کانسل طویر عرصے سے مشاہرے کا مطالبہ کرتی رہی ہے تمیلناڈو حکومت وکیلوں کی فلاہ بیبوت سے متعلق ایک اسکیم پر تین دھائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے عمل درامت کر رہی ہے اس اسکیم کے تحت وکیلوں کا انتقال ہو جانے پر ان کے کنبوں کو فیلحال سات سات لاکھ روپے کی امداد دی جاتی ہے اب ایک اضافی اقدام کے طور پر نوجوان وکیلوں کو اگلے دو سال تک مہانہ تین ہزار روپے کا وزیفہ دیا جائے گا دوسری جانب کئی لوگوں نے اس بات کو جگر کیا ہے کہ اب جبکہ لوگ ڈاؤن کے سبب عدالتیں معمول کے مطابق کام کاج نہیں کر رہی ہیں زیادہ تر جونئر وکیلوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ان کی مدد کی غرض سے حکومت نوجوان وکیلوں کے لیے مہانہ مال امداد فرام کرے گی چینے سے جیسنگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک اتر پردیش کے کانپورزلے میں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ایک پڑ بھیڑ میں پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت اتر پردیش پولیس کے آٹھ اہلکار ہلاک ہو گئے یہ مدد اُس وقت ہوئی جب کلات چوبے پور پولیس ٹیشن کے ڈکرو گاؤں کے تحت پولیس کی ایک ٹیم وکاس دوبے کو گرفتار کرنے جا رہی تھی جو کئی جرائم میں ملوث رہا ہے اس پر ساٹھ معاملات ہیں وزیرعالہ یوگی ادتنات نے ہلاک ہوئے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت چین سرحت پر مہازارائی کے لیے چین کی جاریت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جناب ٹرم کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیلی مکنینی نے کہا ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح بھارت چین سرحت پر بھی چین نے جاریت کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ اس سے چین کی کمیونس پارٹی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے گدرشتہ دو مہینوں میں چین نے ہانگ کونگ کی خودمختاری کو ختم کرتے ہوئے ایک جابرانہ قومی سیکرٹی قانون منظور کیا ہے چین نے ویتنام جیسے ملکوں کے خلاف جنوبی چین کے سمندر میں اپنی سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں وائٹ ہاؤس کے بیان سے ایک زیادہ واضح بوقف کی اکاسی ہوتی ہے جو امریکی انتظامیہ میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے حال ہی میں چین کے ایپس پر بھارت کی پاوندی کی پرزور حمایت کی ہے میاما کے شمالی کیچن صوبے میں قیمتی پتھروں کی کان دھسنے کے واقعے میں تقریباً ایک سو باسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں میاما کے فائر سروس محکمے نے کہا ہے کہ پیکانٹ کے حادثے کے مقام سے ایک سو باسٹھ لاشیں برامت کی جا چکی ہیں دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش اور بڑی قیمتی پتھروں کی کانکنی سنت کا مرکز ہے زخمی ہوئے چوون افراد کو اسپتال لے جائے گیا ہے نامعلوم تعداد میں لوگوں کے لاپتہ ہونے کا خطشہ ہے ہنگامی خدمات سے متعلق کارکنوں کو لاشے ڈھوننے کے لیے گیلی مٹی میں کافی مشقت کرنا پڑی ہندی فلموں کی نامور کوریوگرافر سروش خان کا آج صبح صویرے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا وہ اکہتر سال کی تھی انہیں سانس لینے میں دشواری کے بعد سترہ جون کو ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا وہ شدید نوعیت کی دائیبیٹیز اور اس سے وابستہ بیماری میں مبتلا تھی البتہ طبی جانچ کے بعد کرونا وائرس کا کوئی اثر نہیں پائے گیا سروش خان کو ممبئی میں ملات کے مقام پر سپردخاک کر دیا گیا ہے وہ چالیس سال سے زیادہ عرصے تک ہندی فلم سنت سے وابستہ رہی سروش خان نے دو سو سے زیادہ نغموں کو کوریوگراف کیا پیدائش کے بعد ان کا نام نرملا رکھا گیا تھا تقسیم کے بعد ان کے والدین بھارت آ گئے تھے انہوں نے تین سال کی عمر میں نظرانہ فلم میں ایک چائلڈ آرٹس کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا انیس سو پچاس کی دہائی کے آواخر میں انہوں نے بیکگراؤنڈ ڈانسر کا رول ادا کیا بعد میں انہوں نے کوریوگرافی کو اپنا لیا اور انیس سو چوہتر میں فلم گیتہ میرا نام میں انہیں ایک کوریوگرافر کے طور پر پہلا بڑا کام ملا البتہ تین بار قومی اوارڈ حاصل کرنے والی سروش خان کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑا خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر سلیش اردو پر بھی دستیاب ہیں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک شکریہ ارجمن دفاعی خریداری کونسل کے ذریعے 38000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دیے جانے کی خبر کو آج کے سبھی اردو اخباروں نے نمائے طور پر شائع کیا ہے بقول راشت سارا فضائیہ کو ملیں گے 33 جنگی جہاز روز سے بارہ سخوئی اور 21 مگ 29 خریدنے کی تجویز کو وزارت دفاع نے منظوری دی روزنامہ پرتاب نے ریلوے میں پانچ پیسٹ پرائیویٹرائیزیشن ہونے کو اپنی پہلی خبر بنایا ہے اخبار کے مطابق اپریل دوہزہ تئیس تک دولیں گی پرائیویٹ ٹرینے جبکہ راشت سارا نے خبر دی ہے کہ پرائیویٹ ٹرینوں کا کرایا کمپنی خود پہ کرے گی روزنامہ انقلاب کے مطابق ریلوے نے 109 روٹو پر 154 پریویٹ ٹرینوں کو چلانے کا ٹینڈر جاری کیا ادھر افام متحدہ سلامتی کونسل میں عالمی جنگ بندی کے نفاظ کے لیے قرارداد منظور ہونے کو راشت سارا نے بڑی خبر بنایا ہے اخبار نے افام متحدہ سیکرٹی جنرل انتونیو گتہ ریش کی ممبر ملکوں سے کی گئی اس اپیل کو باکس میں شائع کیا ہے کہ عالمی جنگ بندی پر عمل درامت کے لیے اپنی کوششیں دو گنے کریں اور باخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجے سرکار نے 38,900 کروڑوں پر مالیت کا دفاع سازو سمان خریدنے کی منظوری دے دی ہے اس میں 33 نئے لڑا کا جیٹ ہوائی جہاز بھی شامل ہیں وزارت صحت نے کوویڈ 19 کی بہت کم علامتوں سے پہلے کے اور بغیر علامتوں والے مریضوں کو گھر میں ہی الگ تھلگ لکھنے کیلئے نئے رہنمہ خطوط جاری کیے ہیں تمیلاڈو سرکار نے وکیلوں کیلئے 3000 روپے مہانہ مشاہرے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ مالی دشواریوں سے نمٹ سکیں امریکی صدر ڈوللڈ ٹرمپ نے بھارت چین سرحت پر مہادارائی کیلئے چین کی جاریت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور میاما میں قیمتی پتھر کی ایک کان میں زمین دھسنے سے کم از کم 162 افراد کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا